اسلام علیکم ایبریون میرا نام ہے محمد بلال اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے دو فون کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک پاکستانی مارکین میں لانچ نہیں کیے گئے اور ان دونوں فون میں سے آپ کو کون سا فون خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے اور دونوں فون میں سے کس کے اسپیسیفیکشن اچھے ہیں یا نہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پھلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے میں اگر اس کے ڈسپلی کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اوپو میں ہمیں 6.4 inch کا mlde ڈسپلی دیا گیا ہے وہیں ریال می میں ہمیں 6.6 inch کا ips ڈسپلی دیا گیا ہے وہیں اوپو میں 84.2 screen to body ratio مل جاتا ہے وہیں ریال می میں ہمیں 84.7 screen to body ratio جب دیا گیا ہے وہیں ٹیل می میں ہمیں نانٹی ہر root فرش آر گیا ہے وہیں اور mock hatsみt 막 اور Gorilla Glass فائف کیو موڈین گائی ہے اگر میں ان dois انڈویڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو pence جوحیم موڈد ٹین دیا گیا ہے وہ بھی Color 7 کے ساتھ سوائے انڈویڈ مل جاتا ہے اگر میں اس کے ویریانٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اپو کا صرف کے بریانٹ پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا وہ ہوگا 8GB 128GB بلکہ Realme میں ہمیں تین ویرینٹ پاکستانی مارکٹ میں مل جائیں گے جو اس کا پہلا ویرینٹ ہوگا وہ ہمیں 6GB 64GB ویرینٹ کے ساتھ مل جائے گا جو اس کا دوسرا ویرینٹ ہوگا وہ ہمیں 6GB 128GB ویرینٹ ہوگا اور جو اس کا تیسرا ویرینٹ ہوگا وہ 8GB 256GB ویرینٹ ہوگا اور اس کے کیمراز کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں تو اس کے کیمراز تقریبا 11GB جیسے ہی ہے کیونکہ اس کے اس کا جو مین کیمرہ ہوگا دونوں کا وہ ہیں 48MP میں ملے گا اور جو اس کا دوسرا کیمرہ ہوگا Realme کا telephoto وہ ہمیں 12MP میں ملے گا جبکہ جو اپو کا وہ ہمیں 13MP میں ملے گا اور اس کے جو دوسرے لاسٹ والے کیمراز ہوگی وہ ہمیں 8, 8 اور 2MP میں دیئے گئے ہیں اور جو اس کا سیلفی کیمرہ ہوگا اپو کا وہ ہمیں 44MP میں دیا گیا جبکہ Realme کا 16MP ریال می کا 16 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے اگر میں اس کے فیچرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اوپو میں ان فنگر پرنٹ اسکینر مل جاتا ہے ریال می میں جبکہ ہمیں سائنڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ اسکینر دیا گیا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں